جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں اور تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس حیوان میں پہنچا ہوں مجھے اس کا تجربہ ہے جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص نراز ہوتا ہے تو وہ داڑی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے یہ غریب آدمی کا ایک تھرٹ پرسپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ پانچ سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس روائے کے طور پر بٹھا دیا جائے تو یہ وائس روائے تو سنتالیس سے پہلے بھی آ رہے تھے ہماری لڑائی کیا ہے ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ سنتالیس میں جب بابا قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری قیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہوکے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تلبیب اور اسرائیل کی کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایک سمینے سے بات ہوئی بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا ایک لاکھ سترہ آزار ہے ایک لاکھ پندرہ آزار وہ منہ کر کے جو شخص دس پندرہ آزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں یہ قوم کے ساتھ مزاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرب و روپے کیوں لگائے گئے ہماری اسی اسی اور پچاسی پچاسی سال کی خواتین بزرگ ویل چیرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں آٹھ آٹھ گھنٹے کھڑے اوکے انہوں نے جب ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم فورٹی سیون پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسس کی کیا ضرورت تھی یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے ہماری سیاسی حریف ہے لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہ یہ آپ نے پنجاب میں کر دیا مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیرالہ کا انہوں نے اوٹھ اٹھایا ہے میں ان کو مبارک بات ضرور دیتا میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو دوزار تیرہ میں مبارک بات دی تھی جب وہ وزیراعظم بنے ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارک بات دی لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ اس سیڑ تو جیتے ہیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرہ میں نہیں ہارے میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے اپنے سیٹیں ہار گئے کچھ کو بچا لیا گیا کچھ کو نہ بچایا جا سکا یہ بھی میاں صاحب چیک کریں اپنی منجی دھلے ڈانگ پھریں کہ شہباز صاحب میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جنہ ہار نہ تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا یہ کیوں کیا گیا یہ کیا کھیل ہے خیبر پختون خواہ میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے خیبر پختون خواہ میں ہم پورا پاک خیبر پختون خواہ جیتے ہیں پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا بنگش کو ہروا دیا گیا کیوں ہروایا گیا کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آرو آفس کو گارڈ کریں دیکھئے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے آخری بات کروں گا پاکستان کو آگے لے جانے کیلئے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ امانت پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کی ہے عوام جس کو چاہیں گے جب اس کو منڈیٹ انہوں نے دے دیا ان کو موقع ملنا چاہیے سن میں اگر پیپلز پارٹی کا منڈیٹ ہے اگر ہے اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کہ ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے جو منڈیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ ازاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے وہ وہاں سنسے جیت گئے ہیں صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی ہے وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا منڈیٹ ہمارے پاس ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے میرا سوال ہے حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے التجاہ ہے درخواست ہے وہ بھی معدبانہ کہ جو کمیشنر راولپنڈے نے راز افشاہ کیے دیکھیں سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے بعد میں تو مسئلہ ہوتی ہے ہر کسی کے بچے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرمائز ہو جاتا ہے تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو منڈیٹ جس کا ہے اس کا منڈیٹ اس کو دیجئے حکومت ان کو بنانے دیجئے تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے چھاسی ہماری مرکز میں ابھی ہیں ایک سو سات پنجاب میں ہیں نوے ہماری پشتونخواہ میں ہیں نو کے نو ہماری اس وقت سندھ میں ہیں اور ایک سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا نشان ہمارا چھین لیا لوگوں پہ پرچے کاٹ دیئے باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے جنرل سیکٹری عمریوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے منڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے اگر آپ نے جمہوریت سے منڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی اور لاش کا متفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں وہ پھر قبرستان ہوتا ہے خدارہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں بلوچستان ہمارا دل ہے ہماری جان ہے اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں ان لوگوں نے جو منڈیٹ دیا ہے طریق انصاف کو وہ ان کو آنر کیجئے کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں پاکستان زندہ باد عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد جی سر دیبانیو کی راست الدراز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انہیں ٹو فیفٹی تری کا امیدوار بلوچستان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تریک انصاف کے منڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا میں انہیں ٹو فیفٹی تری کا امیدوار ہوں الحمدللہ پاٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر مجھے ٹکٹ جاری کیا تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمیشنرز کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے آپ کے اوپر صدام تری آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے تو میں نے توقع کیا اپنے لیڈر کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی وہاں امارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں امارے چار ساتھی شہید ہوئے اور الیکشن کے دن بھی امارے دو ساتھی شہید ہوئے تو انہوں نے امارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا پہلے تین دن امارے نتائج روک رکھے سب کو پتا ہے میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم پورٹی فائب موجود ہے کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم پورٹی فائب دکھائے وہ بھی دکھائیں گے لیکن ہم اپنے منڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا ان کے سامنے ہم سرینڈر نہیں کریں گے ہم اپنے جان کو اتیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے اپنے بلوچستان کے لیے اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے دوناللو کے کہنے پہ آپ نے رات کے بارہ بجے عدالتیں کھلوا کے جس طرح ہمارے لیڈر کو حکومت سے نکالا جس طرح ہمارے پاٹی کو حکومت سے نکالا آپ کو یہ لگتا تھا کہ حکومت سے نکالنے کے بعد جو ہے ہمارے حصلے پست ہو جائیں گے یا ہمارے تنظیم کے حصلے پست ہوں گے یا اس ملک کے وہ نوجوان جو عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے حصلے پست ہوں گے تو ہمارے حصلے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے کربلا کی تاریخ بھی ہم جانتے ہیں اپنے اسلام کی تاریخ کو بھی ہم جانتے ہیں ہم تین سو تیرہ تھے تب بھی ہم نے کفار کو شکست دیئے آج بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آج ہم تین سو تیرہ بھی نہیں ہے الحمدللہ اس ملک کی جو اکثریت آبادی ہے چاہے وہ یود ہو یوت ہو چاہے وہ خواتین ہو یا گزرگو سب کے سب ٹوٹلی عمران خان کے ساتھ ہے میرے الکے پہ دانلی دیکھیں کس قسم کی دانلی کی گئی ہے دس تاریخ کو فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ میاں خان بکٹی اس کو فورٹی سکس تاؤزن شو کیا جاتا ہے سترہ تاریخ کو دوبارہ میرا فارم فورٹی سیون جاری ہوتا ہے اس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو ففٹی ون تاؤزن شو کیا جاتا ہے اٹھارہ تاریخ کو فارم فورٹی نائن جاری کیا جاتا ہے جس میں وننگ کینڈیڈیٹ کو فورٹی فائف تاؤزن فور انڈریٹ کچھ ووٹ شو کیا جاتا ہے کوئی طریقہ ہوتا ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو کوئی نقل میں پکڑا جاتا تھا تو استاد کہتا تھا کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے تو ان کے پاس وہ عقل بھی نہیں ہے یہ ڈفرز ہے ان ڈفرز کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ چوری کیا ہوا منڈیٹ جس کے ذریعے آپ وزیرالہ پنجاب منتخب کر رہے ہیں چوری کیا ہوا کینڈیڈیٹ آپ نے پچیس کروڑ عوام کو بکری سمجھ رکھا ہے جس طرح میرے الکے پہ آپ نے بکری کو زبردستی منتخب کروایا ہے تری انڈریٹ فیفٹی پولنگ میں میرے کل ٹوٹل فور انڈریٹ سکس پولنگ ہے ساڑھے تین سو پولنگ میں جو وینر کینڈیڈیٹ ہے جس کو ویننگ کینڈیڈیٹ شو کیا گیا ہے اس کے تین ہزار ووٹ بھی نہیں ہے چھےالیس پولنگ جو بیکڑ کا ایریا ہے جو سعی کا ایریا ہے اور چند پولنگ جو کولو کے آتے ہیں اس کو فارم ٹوانٹی ایٹ میں ہمارے الیکشن کمیشن نے خود سینسٹیو پولنگ ڈیکلیر کیا ہے وہ میرے پاس فارم ٹوانٹی ایٹ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ٹرن آؤٹ کتنا ہوا ہے نائنٹی فیصد نائنٹی فائیب فیصد ان پورٹی سکس پولنگ میں میاں خان بکٹی کو ڈالے گئے ہیں میاں خان بکٹی کون ہے میاں خان بکٹی کے اوپر سما نیوز کی رپورٹ موجود ہے میری نہیں ہے میڈیا برادری کی رپورٹ ہے کہ یہ کراچی سے جو گاڑیاں چوری ہوتی ہے نا یہ وہاں بلوچستان میں اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے لنک کس کے ساتھ ہے اس کے لنک این ایل سی کے ساتھ ہے ان ایل سی کون استعمال کرتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے ہم اس ملک میں کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں نہ ہم صرف اور صرف سوٹ بیانے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر آپ تلوار دکھائیں گے نہ تو ہم زبان کی تلوار دکھائیں گے اگر آپ جبر کریں گے نہ ہم تو زبان سے آپ کا مقابلہ کریں گے جو آرٹیکل نائنٹین ہے جس کے مطابق ہمیں یہ رائٹ آسل ہے کہ ہم اپنی حقوق کی بات کریں جمہوری انداز میں اب اپنی جدوجات کریں میرے پاس ڈیارو وہاں آئے باقاعدہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ موجود ہے ڈیارو سے میں نے سب کے سامنے سوال کیا کہ رات کو چار بجے آئی ایس آئی کے کرنل فران کا کیا کام تک ہے وہ ڈیارو آفیس آتے ہیں میاں خان ڈکتی کے ساتھ رات کو چار بجے ایپ سی کے کرنل کا میجر کا کیا تعلق تھا کہ وہ میرے ڈیارو آفیس آ کے میں کھل کے کہتا ہوں مجھے جو بھی سزا دینی ہے میں اس کے لئے تیار ہوں مجھے قتل کرنا ہے میں اس کے لئے بھی تیار ہوں میں عمران خان کے نظریے کے مطابق کسی بھی خوب سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں ڈٹ کے مقابلہ کروں گا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی نے اس ملک کے الیکشن کو منیج کرنا ہے یا کسی ایپ سی کے میجر نے اس کو منیج کرنا ہے تو یہ الیکشن کمیشن بند کر دیں یہ جو عدالتیں کھولی ہوئی ہیں یہ بند کر دیں یہ جو آروز اور ڈی آروز بٹھائی ہوئے تھے انہیں اٹا دے ختم کر دیں ان کی نوکریاں بھی ان کو اٹا دے آپ لوگ سب کچھ سنبھالیں ٹاؤن کمیٹی بھی آپ سنبھالیں آپ کو پتا ہے میرے الکے میں سبی میں جو ڈیویزن ہے وہاں خدا پاک کی قسم ہمارے جسے ہم کہتے ہیں کہ محافظ وہ محافظ برب کے کارخانے چلاتے ہیں بلوچستان میں یہ برب بھی پروخت کر رہے ہیں کیا کوئی اس طرح بزنس کرنے والے میرے علاقے سے بھی ہے پختون بھی ہے بلوچ بھی ہے سندھی بھی ہے پنجابی بھی ہے لیکن ایک بات ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم قربانی کے لیے تیار ہیں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے جتنے کینڈیٹ سے چاہے وہ پنجاب سے ہو چاہے وہ کراچی سے ہو چاہے وہ خیبر پختونخواہ سے ہو چاہے وہ اسلام آباد سے ہو جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے نا یہ ہمارا ذاتی منڈیٹ نہیں ہے یہ قوم کا منڈیٹ ہے یہ قوم نے اس لیے دیا تھا کہ قیدی 804 کو ریائی ملے اور اس ملک میں جو سیاسی عدم استحقام ہے اس کو ختم کر کے سیاسی استحقام ملے تو اس کے لیے ہم نے سر دن جن جان سب کی بازی لگانی ہے جس طرح شریف نے اپنی شہادت کی قربانی دی وہ بھی کسی کا بیٹا تھا جس طرح عمران ریاض اس ملک کے لیے رول آفلا کے لیے ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے اسد تور بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے میرے سینئر یہاں بیٹھیں میں کچھ جذباتی ہوں جذباتی اس وجہ سے ہوں کہ ہم جلے ہوئے ہیں ہمیں اندر سے آپ دیکھیں گے نا اب بھی آپ ہمیں سالوٹ کریں گے کہ اتنی زیادتیاں ہونے کہ باوجود آپ رول آفلا کی بات کیسے کر رہے ہیں ہمارے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہے ہمارے پاس ہیلتھ کا کوئی نظام نہیں ہے باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے ہیں سوئی ڈیرابوٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں وہاں سے گیس نکل رہی ہے پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماں و بینوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے خدارہ ایک پاکستان ایک دستور ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذورات چاہتا ہوں باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں گزارش ہے کہ آپ کو مقتصر رکھیں فیکس پہ بات کریں تقریر سے اچتناب کریں شکریہ 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 مزید اللہ اینہ شہدان الرجیم بھول ہو گئی جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں آج بتائیں بلوچستان میں کون سے بے میں انہیں دو سو باون کی نمائندگی کر رہا ہوں میں خود دسٹرکچر میں ہوں بلوچستان سے واحد دسٹرکچر میں ہوں پورے بلوچستان سے یہ میرے لئے عزاز کی بات ہے میرا نام عالم خان ہے دسٹرکچر میں مسخیر اور انہیں دو سو بائیس پر انہیں دو سو باون پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ حلکہ ہم نے تیس ہزار سی جتا ہے ہمارے پاس کم پنتالیس نمبر فارمائی وہ موجود ہے مگر ہمیں تین دن کے بعد گیارہ تاریخ کو ہمیں پورٹی سیون دیا جاتا ہے اس میں ہمیں ہرائے جاتا ہے دو ہزار اوٹوں سے جو آدمی کو جتوائے گئے یہ نونلی کا صدرہ یاکوب خان ناصر آپ لوگ جانتے ہوں گے نواز شریف جب باہر بھاگا تو اس کو صدارہ دی گئی شباز شریف اس ٹیم ان کا اختیار میں نہیں تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا تو میرا مطلب یہ میں زیادہ ٹیم نہیں لوں گا میرا پاس ایک مختصر یہاں پر یہ موجود ہے صرف اٹائیس پولنگ کا جو ہم نے وہ نکالا ہوا ہے یہ اٹائیس پولنگ میں ان لوگوں نے گیار آزار پنتالیس اور سنتالیس میں جو فرق ہے اٹالیس میں وہ صرف گیار آزار اٹالیس کا تو میرا مطلب یہ اس آدمی کو چوتھے نمبر پڑھتا دوسرے نمبر پڑھتا ہم نے لیے تقریباً باون ہزار ووٹ جو دوسرے نمبر پڑھائے آزاد و میدوار ہے اس نے لیے اٹائیس ہزار تیسرے نمبر پڑھائے اس نے لیے چوبیس ہزار اس نے لیے بائیس ہزار ووٹ مگر ان کو تریپن ہزار شو کر کے ہم سے دو ہزار میں اس کو جتوائے گیا ہے ہمارا مطلب یہ ہمارا سینئر بیٹیں کہ بلوچستان میں اس طفعہ جو لوگوں نے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے وہ ہمارے لیے بھی کسی صفرائے سے کم نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اپنا جنگ لڑ رہے ہیں ابھی بھی ہمارے کانڈیڈیٹ دوسر باون کا جو سردار بابر خان ہے ہمارے لیے بھی اعزاز کی بات ہے کہ سابقہ ہمارے جو سات ایم پیس تھے تین ایم این ایس تھے ان سے ایک بندہ قاسم سوری تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے ہم نے ایک پیشی آج الکشن کمیشن میں کیے اور اسی ٹیم وہ اسلام آباد آئی کورٹ میں موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ یہ لوگوں نے جتنا کرنا تک کر لیا ہے اب انشاءاللہ وہ دور دور نہیں ہے جب خان صاحبی بے رہیں گے اور ہمیں ہمارا منڈیر دوبارہ ملے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لڑ خان خیل جی پی بی تکشی نائم کوئٹا ٹو سے پاکستان تحریک انصاف کا نامزل دوبی دوار تھا آر تاری کو نوڑ خیل جی آر تاری کو کوئٹا کے اور بلوچستان کے جو میری ماں ہیں بینیں جونو جوار بزرگ ساری نکلیں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیرمین عمران خان کے نام پہ انہوں نے ہمیں جو اینب ووٹ دیئے آر تاری کو جو ووٹ پڑے رات ساڑھے گیارہ بجے تک جتنی بھی پولنگ سٹیشنز تھے اس میں جو ہے نا پی بی ترٹنین پہ عمران خان کی امیدوار کو وہ جیت ہو رہی تھی میں آر او کے آفیس گیا وہاں پہ بیٹا رہا رات کو صبح دس بجے تک تو رات کو ڈیڑھ بجے ہمیں جو ہے نا وہ ایبروچ ہوا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ جو ہے نا اگر آپ نوٹفکیشن لیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے تو آپ نے پہ فاضاری چینج کرنی ہے تو خان صاحب کے ساتھ ہم کڑے ہیں کڑے رہیں گے ایسی سی ٹیم جو ہے نا خان صاحب کی اوپر ہم قربان کریں گے تو انشاءاللہ صرف اس دن جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی کینڈیڈیٹس تھے ہماری پی بی فورٹی ٹو پہ فورٹی ون پہ فورٹی تروی پہ این اے ٹو سکسی تری پہ سب جو ہے نا رات کو بارہ ایک دو بجے تک جو نو تاریخ کو جو ووٹ پڑے نو تاریخ کو جو ہے نا ریگنگ کی گئی اس کے ہمارے فورٹی فائب ہمارے ساتھ ہیں تو خان صاحب انشاءاللہ بلوستان کے اندر بلوستان کی کوئٹہ کے مائے بہرنے سب جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بیت پہ جو ہے نا وہ امین ہے تو ہمیں جو ہے نا فورٹی فائب جو پوشٹل ووٹ تھا میرا وہ زیرو کر دیا گیا گیارہ تاریخ کو اور جو ہماری مخالف تھے اس کو گیارہ سو ساٹھ ووٹ پڑے جو دوسری مخالف تھے اس کو نو سو ساٹھ ووٹ پڑے تو اس طرح جو ہے نا ریگنگ کے طور پر جو ہے نا میں آرائے گیا جو آٹھ تاریخ ووٹ تھے جو پاکستان کے لوگوں نے مائے بینے نے دیئے وہ پاکستان تاریخ انصاف کے کینڈیٹس جی چکے تھے جو نو تاریخ ووٹ پڑے ہیں جو گیارہ تاریخ ووٹ پڑے اس میں جو ہے نا میں آرائے گیا ہم یہ اپروچ کی گئی تو ہم خان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں تو اس طرح کے جو ہمارے وزرٹس ہیں ہم اس سے چینے گئے پاکستان تاریخ انصاف کے جو ووٹ تھے ان کو چینہ گیا جو ہماری مائے بینے ہیں جنہوں نے ووٹ دیئے جن کے منڈیٹ پہ ہے جن کے ووٹ پہ ہم بھی ون کیا گئے اس منڈیٹ کے جو ہے نا وہ چینہ گئے چوری کیا گئے تو اس بارے میں جو ہے نا جی پریس کنفرنس ہو رہی ہے تو لہٰذا خدارہ پاکستان کو اگر آباد کرنا ہے اس نظام کو چلانا ہے اور عمران خان کے سوچ و فکر جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان کے آنے والے نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں خدارہ اس کو چھوڑ دیا جائے پاکستان کے عوام کے لیے جس کو بھی متخب کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے سیلیکشن ہی کرنی تو پھر یہ جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں جو لوگ مرے جو پیسے زائیں میں پھر ہی نہ کرتے ہیں ہم لوگ اپنی سیلیکشن کر دیتے ہیں تو اگر الیکشن کرنے تو پھر چھوڑ دے لوگوں کو مائے بینے بزرگ نوجوان جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان میں اسی طرح کوئٹا میں بلوچستان میں سب ہماری مائے بینے وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں بزرگ نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہیں انہوں نے خان صاحب کے سوچ اور فکر طرح سازش کے تید نو تحریک کو دس تحریک کو جو ہمیں ہرائے گئے تو ہمیں ہمارا آگ دیا جائے خان صاحب کو پاکستان تیریکن صاحب کو آگ دیا جائے تینکیو عوض بلائم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض بلائم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ملک غفار کا کر کنڈیڈیٹ فارم فورٹی ون کوئٹہ کور سے میں سب سے پہلے پی بھی فورٹی ون صبحی سمجھ میں سب سے پہلے ہم سو تینکفل ٹو دی میڈیا سوشیل میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کہ وہ ایسے صبح سے جہاں کبھی بھی ہمیں دیگر صبحوں میں اور مرکز میں اتنی ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملتی نہ میں اتنا رسپونس نہیں ملتا لیکن آج ہم ہمارے سینٹرل لیڈرشپ جتنی بھی بیٹھی ہوئے میں ان کا تینکفل ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہنچائی آپ کو ایک بات پتا ہوں کہ ڈیموکرسی کا مطلب ہے ڈیموز سینڈ کریٹ پاور بائی آف دی پیپل بائی دی پیپل فور دی پیپل لیکن ایک دوسری طرف ابراہم لنکن کہتے ہیں جہاں ڈیموکرسی نہیں ہوتی وہ جو ہے وہ جمہوریت جو ہے فور دی کیٹلز آف دی کیٹلز بائی دیکھے پیٹلز یہ اسٹبلشمنٹ کا ایک نعرہ ہے لیکن جس طرح خان صاحب نے جیل سے ہم جیسے ورکرو پہ اعتماد کیا ہم ہے جیسے انہوں نے ٹکٹس دیے آپ دیکھیں جس طرح میں ٹریبیونلز میں ریجیکٹ کروائے گئے جس طرح ہم سے انتخابی نشان لیے گئے مجھے خود سال آرکا کر گوا ہے کہ مجھے الیکشن سے آٹھ دن پہلے ایک لیٹر بیجا گیا کہ ڈیڑھ میں نے کے اندر آپ کو قتل کر دیا جائے گا آپ کیمپین روکے الحمدللہ اسی دن میں نے میرے ایک نظریہ خان صاحب کہتا ہے رزق موت عزت اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں وہ فکس ہے تو اسی دن میں نے یقین کرو گاڑی بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا میں نے پیدلی سارا کیمپین اپنے الکیم میں کیا تو اس حوالے سے میں ایک مفصل ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح نظریہ گر گر پہنچایا میرا انتخابی نشان اکا تھا چلم تو میں گلی میں کمپین کر رہا تھا الفین کو چس سال کی بچی نکلی ہوا اپنی نانی کا چلم نکالا کہ میرے نانی نے دیا ہے یہ خان صاحب کے لیے انتخابی نشان ہم گر گر پہنچائیں گے تو یہ نظریہ تھا یہ ووٹ تھا میں نے پی بی اکتالیس میں سات آزار چار سو چورانوے ووٹ لیے فارم پیتالیس جو ایک سو دس پولنگ ہے کمپلیٹلی میرے پاس ایک سو دس سارے ہیں جس میں جس کنڈیڈیٹ دوسرے نمبر پہ تھا ولی نرزائ جس کا تعلق بنیادی طور پہ اگوانستان سے ہے وہ تمام امینیس تمام ایم پی ایس جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا ان کا کنڈریکٹر تھا وہ اس کا تعلق اگوانستان سے تھا نیشنل بینک موڈل ڈاؤن سے ایک ہی دن میں ڈیٹھ کروڑ رپیہ کیش نکالے گئے جی میرے میرے ساتھ ثبوت ہے ایک ریسٹ آوس جو میں کہتا ہوں میٹرو ریسٹ آوس جس میں ایک رزوان نامی بنیر سے آیا تھا اس میں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ایک ایک امیدوار سے پچاس پچاس کروڑ چالیس چالیس کروڑ تک کافر کی گئی ہمیں کہا گیا لیکن الحمدللہ ہم ایسے کنڈیڈیٹ تھے کوئٹہ سے کہ ہم نے وہاں آزری کبھی نہ لگائی نہ لگائیں گے اس کنڈیڈیٹ کے میرے رننر اپ تھا اس کے پانچ ہزار چھے سو پچاسی ووڈ تین گینٹے بعد آپ کا نوٹفکیشن ہم کریں گے فارم فورٹی سیون جاریں گے جاری کریں گے لیکن میں بیٹھا رہا تو اس دوران ایف سی والے آئے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نکل جائیں آزیں مجھے بائی فورس وہاں سے نکالا گیا پھر جب وہاں سے نکالا گیا میں الیکشن کمیشنر کے پاس گیا صبحی انہوں نے خود ان کو وربل کال کی اور سوری فون ان پر کال کی ان کو کہا کہ کنسولیڈیشن کے علاوہ آپ یہ جاری نہیں کریں گے اپنے کیسے جاری کے ہم اور ہمارے لائر ونگ کے جو ہمارے وکالا میرے ساتھ گئے پھر وہ ویڈیوز یہ یوز بی میں میرے پاس وہ موجود ہے وہ ویڈیوز وہ سارے چیزیں پھر ایف سی نے ہمیں اندر نہیں چھوڑا آپ نے وہ ویڈیو بھی بنائی تو یہ میرا مقصد یہ تھا کہ فارم فورٹی ایٹ جب میں نے چیک کیا یہ آٹھ پولنگ پہ انہوں نے رگنگ کی جس بندے کے پانچ ہزار ووڈ پہ چھے سو اس کو جو ہے نو ہزار چھار سو وڈ دیئے گئے اور اس میں الحمدللہ ہمارے یہاں کاسٹنگ ہوئی ہے تیس پرسنٹ ٹوٹل ایک سو دو پولنگ پہ آٹھ پولنگ پہ ایٹی فائی پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں ایترہ ڈیفرنس پھر صوبائی سمبلی ہم تین جیتے ہوئے اس پر ہمارے ایک لاکھ پچیس آزار ووڈ کاسٹ کیا گیا فارم فورٹ سیون میں این اے کا جو ہے سکسٹی سیون تاوزن یہ فرق پھر ایک الحمدللہ میرے پاس ایک یہ جن آٹھ پولنگ پہ رگنگ کی گئی ہے ان آٹھ پولنگ پہ چھے پولنگ کے پریزائیڈنگ آفیسرز نے مجھے ایفیڈیوٹ دیا کہ جو میں نے چاری کی ہے غفار کاکڑ کو جس کے جتنے وڈی یہ اریجنل ہے اس کے علاقہ کوئی اریجنل نہیں ہے یہ سب تیمپٹ کیے گئے یہ کرمینل ان پر کیسز بننے چاہئے اور ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کوئی رگنگ آفیسر ایفیڈیوٹ نہیں دیتا لیکن مجھے دیا گیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں پویٹا کی تاریخ میں خصوصا بلوچستان کے تاریخ میں اور خصوصا میں کہ تو ہمارے دو بیلٹ ایک پشتون بیلٹ ایک بلوچ بیلٹ پشتون بیلٹ پہ جس طرح صدام خان ترین یہ نیپ سالار خان سردار بابر زہور آغاز ملکہ اسمت کاکڑ صاحب صدام ترین ہم نے جتنا ووٹ لیا یہ کمپرستوں اور مذہب پرستوں کے لئے کالارمند سیچویشن بنائے اور خصوصا ایک بات میں اور کروں یہ جو ہمارے بارڈرز پہ یہ سمگلنگ یہ چیزیں روکی گئے اس کے بعد ایک ہی کاروبار کا ذریعہ رہ گئے کہ میں نے اس کو خرید اور کنڈیڈیس کو خرید لو کم سے کم کم سے کم محمد خانہ چکزائی تو کہتا ہے ساٹھ آرہ برپیہ میں کہتا ہوں تین سمگلرز ملکشاہ گورگیج اس کا بیٹا گورگیج ساتھ چار سو اٹ لی اس کو دس آزار کیا گیا اور عبید گورگیج یہ تین افغانستان میں ملکشاہ گورگیج تو جو تھا یہ کرزئی کے ٹائم یہ گورنر تھا وہاں اس کو یہاں لاکے گوادر میں جو ہے این اے کا سیڈ جتوایا گیا اس کے داماد کو کوئٹہ سے میں تو شیم فل ہے ہم ٹریبیونرز میں بھی جائیں گے ہمارے خان ہمیں ایک چیز دکھائے سٹرگل ہم آخری حد تک لڑیں گے اور انشاءاللہ ہماری سٹی ہم واپس لیں گے تینکیو تو ملک سردار دو در ذرا کینڈلی مختصر کیے گا کیونکہ سوال و جوابی بہت توڑا سا مختصر بات کریں بس یہ آخری ہے بس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنا بدو یا کنا استہین میں سردار دودا خان شاوانی بلوچ حلقہ پی بی فورٹی تری کوئٹا سے باقی تو دودا خان اب باقی تو دوستوں نے آپ کو تمام چیزیں تفسیر سے بتا دیا کیسز وہی ہیں صرف آپ کی توسط سے جب ہم اسلام آباد پہنچے ہیں اعظم بلوچ آپ بائیوں سے ایک ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے پچھتر سالوں سے جو ہمارے عوام جو بلوچ قوم پرستوں کی شکل میں بشتون قوم پرست کی شکل میں یا مذہب پرستوں کی شکل میں جتنے محرومیاں ہیں یقین مانے وہاں تو ہم بہت پیچھے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی خان کے نظریہ کو ساتھ لے کے چلے اور چل رہے ہیں وہی بلوچ جو ہم سمجھتے ہیں یا یہاں کے لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے وہ ناراض ہے پہاڑوں پہ گئے ہیں کافی ہم نے میند کی کہ وہ آ جائے اس ڈیموکریسی کے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ اور ہم تو پاکستان کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ ہیں تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ آٹھ فروری کو جس طرح اس بغیرت بلوچوں نے خان کے ساتھ ڈھٹے رہے اور آٹھ فروری کو ہمارے مائیں بہنیں بچے ایک پشحال پاکستان کے لیے ایک مستحقم بلوچستان پشحال کے لیے نکلیں تو ہم آپ کی توسط سے ایک ہی درخواست کرتا ہے خدارہ اس حلقے کے حوام کے ساتھ آپ لوگ ظلم بند کریں جو آٹھ فروری کو ہمیں ریزلٹ میرے ریزائیڈنگ سے یہ تمام اوریجنل فارمز میرے فارمز موجود ہے ایک سو چونتیس پولنگ اسٹیشنز کی ون ترٹی فور جس کینڈیڈیٹ کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے لیکت لیڈی کو وہ ہمارے لئے قابل اطرام ہے ہمارا بھائی ہے لیکن وہ سیکنڈ پر بھی نہیں ہے وہ تھرڈ پر بھی نہیں وہ فورت نمبر پہ ایک فورت نمبر والے کو اٹھا لیے اب آپ دیکھیں آپ ایک میں سے ایک دو کو چیک کریں کہیں اس کو تین تین ووٹ ملیں کہیں اس کو دو ووٹ ملیں کہیں پر اس کو چار ملیں ایک سو چاوالیس پولنگ اس ووٹ کو اٹھا کر اس کو پانچ ہزار ووٹ ایکسٹرا اس کو دیئے گئے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدارہ اس پاکستان کے ساتھ خدادار پاکستان کے ساتھ یہ ظلم بند کریں عوام کمینڈیٹ کا اترام کریں ہم اس جدوجہد کے لیے نکلے ہیں ہم نے سر پہ کفند باندے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے پاکستان کی خاطر ایک خوشال ولوچستان کی خاطر ہم اپنے جدوجہد جاری ساری ریکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ سے امید ہے اور اپنے عدالتوں پر بھی امید ہے کہ انصاف ہمیں ضرور ملے گا بہت شکریہ آپ کی بتائیں آپ کی ووٹ کتنے تھے اور وہ وہ ذرا فارم فورٹی فائی فورٹی سیون گا بتا دیں ختم ہونے سے پہلے خان کا ایک پیغام جو آج انہوں نے جیل میں مجھے دیا ہے شیرف زلخان ان کو ذرا ووٹ بتانے دیں اس کے بعد آپ کی ووٹ کتنے تھے فارم فورٹی فائی 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 کے تروسے جو میرے ووٹ ہے پانچ ہزار ٹین سو اٹھتر اور جس بندے کو لے کے آئے اس کے باتی سو گوٹ ہے ٹوٹل فورٹی فائی 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 کے حوال ہے میں نے کہا یہ اورجل فارمز ہے سارے جتنے بھی فارمز ویرے پاس پڑھیں اورجل فورٹی فائی فائی فارمز لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فورٹی فائی اس پریزن رنگ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ یا تو اگر نہیں ہے عدالت کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بعد فرم پورٹی پائم نیٹ دوسرا یہ کہ آپ سمجھے گئے کہ جو بھی پنجاب چلیک ہونے والا اہمے میں آج بلوچستان کی پیش پوچس میں کیوں بیٹھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کسی فرد بارد کی بہی یہ جنگ پاکستان طریقہ انصاف کی بہی بلکہ یہ جنگ پاکستان کے چرائے ہوئے منڈیٹ دی ہے اور اس سب میں آپ اور ہم برابر کے چلیک ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ پاکستان کی امام اپنا منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کو دیا عمران خان کے ویجن کو دیا اور حقیقی ازادی کے لیے آج اس منڈیٹ ٹوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے آج خیبر سے لے کے کراچی تک برابر سے لے کے جو بھی پجاب تک اس منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے میرے ساتھ یہاں جو بھی پجاب کے دو ایمیلیز بیٹھے ہیں محرسن پر ملک جن کا تعلق انہیں ایک سو ایک آنی سے ہے اور مہر بادو بریشدین کا تعلق انہیں ایک سو ایک آنی سے ہے اور یہ کہانی مختلف نہیں ہے ہر جگہ یہی کہانی ہے فارم ٹوٹی فائیس ہمارے پاس فوجود ہے تمام فارم ٹوٹی فائیس کے باوجود ہماری بھاری ایک سیلیٹ ہونے کے باوجود ہیں ساڑھے تین ہزار ساڑھے چھے چھے ہزار کی لیڈ ہونے کے باوجود ہمارے فارم ٹو چیل کیا گیا ہمارے ریجیکٹر پورٹس کو اتنا پڑھا دیا گیا جیسے اگر آپ کو انہیں ایک آنی کی بسال دیتوں تو ساڑھے سولہ ہزار ووڈ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے جہاں مالیوں ٹوٹی فائیس کے لگ بڑھے ہیں اور اس کی بنیادی پر یہ ہے کہ اس میں بدلیانتی نظر آتی ہے اس میں نظر آتا ہے کہ آٹھ فروری کو پاکستان کے عباد میں پرک انصاف کلی بھاروں کو بھوڑ دیا تھا عمران فران کے منٹر کو بھوڑ دیا تھا حقیقی حضانی کو بھوڑ دیا تھا اور آٹھ کی رات اور ماؤں کی صبح میں کیا ہوا؟ یہ سوال ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لئے ہاں کہاں بڑھے گئے ہیں تو یہ صرف ہمارے بلوچستان کے بھائیروں کی جنگ نہیں یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے اور ہم یہ پاکستان کی عباد کو یقین دلنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کے اپنا حق اڑا گیا جیسے آٹھ فروری کو آپ نے باہر نکل کر اپنا ووڈ کارس کیا انشاءاللہ عمران خان کے لیے سپاہی انشاءاللہ 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 اور انشاءاللہ تب تک ہم شبون سے گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اس پہ پھر لے جاتا ہوں تو میں اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے آپ کا اور پاکستان کے عباد کا اور دلخصوص پریس کا شوری ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ایشو کو اٹھائے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کانونی کاروجوی کریں گے ہم نے الیکشن کمیشن پاکستان کا دروازہ دیگر پر آیا ہے ضرورت پڑھنے ہیں کہ ہم پاکستان کے عدالوں پر بھی جائیں گے اور ہمیں ضرورت پڑھیں تو انشاءاللہ اپنی اس تحلیق کو اور اس حقیق عدالی انجام کو پاکستان کی سٹھوں پر بھی دیتی جائیں گے لیکن ہم اپنے اس خوئے میں منٹٹ کو اس چرائے میں منٹٹ کو انشاءاللہ واقع حاصل کریں گے اور اس عوام میں عمران خان کو اور عمران خان کے آخری دو باتیں کر دوں آخری دو پیغام میں دے دوں ایک تو ہمارے بعد دو ساتھیں وہ اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں میں گزارش کر دوں میں جو ہوں بے حیثیت سابق جنرل سیکیٹی بلوجستان میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ کسی کی اس طرح کی مجبوریہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنے بڑے تیفٹ میں سہولتکاری کریں کیونکہ گر ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے کاروبار ہمارے بھی دس مہینوں سے بند ہے اور گروں میں ہم نے وسیعت نامیں جمع کر آکے اس کے بعد ہم لوگ میدان میں نکلے تھے اور آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں جن کے لئے ہم جدوجد کر رہے ہیں تو صرف تنخواہیں اتنی بڑی مجبوری نہیں ہیں صرف نوکری اتنی بڑی مجبوری نہیں ہیں جس کے وجہ سے آپ قوم کا اور ملک کا اتنا بڑا نقصان کریں دوسری بات میں شہرانی سے لے کر میں کوئٹہ تک اور کلابداللہ تک چمن تک اور ہب چوکی تک اور نوکوڑنی تک پی ٹی آئی کوئی دو گلیوں کی پی ٹی آئی ایک زلے کی پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی میں اپنے تمام ورکرز کو پیغام دے دوں کہ وہ برپور اتجاج کی جو ہے نا تیاری کریں اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہم پورے بلوجستان میں اتجاج کریں گے اور ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ آپ اپنی پوری تیاری کریں شکریہ خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کیلئے آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے یہ منڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز گیارہ بارہ کی بیچ اتجاج کا آغاز ہوگا گیارہ بجے اور بارہ بجے کی بیچ اسلام آباد میں اتجاج کی دیمہ داری مجھے سنکی ہیں ہم ایف نائن پارک سے اتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلپ جاکے ہمارا اتجاج اختتام پذیر ہوگا ہم مکمل طور پر پورا امن رہیں گے پنجاب کی قیادت سنگ اور بلوجستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہیں کہ یہ منڈیٹ دینے کیلئے کنسر کے مریض بھی آئے ڈیلیسیس سینٹر سے بھی لوگ آئے ویلچیرز پر بھی آئے سٹریچرز پر بھی آئے اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمارے نشانات خود ڈونڈ کے جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا خود ہی نشانات ڈونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو منڈیٹ دیا لہذا پارٹی کا فرض ہے لیکن ساتھ میں عوام پہ بھی یہ فرض آتا ہے کہ وہ اپنے دیئے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوگ در جوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارٹ کریں تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے جو لوگ انتیس تاریخ کو نیشنل اسیملی میں اور کل پنجاب اسیملی میں مسند اقتدار سنبھال گئے وہ ان سیٹوں پہ منتخب ہی نہیں ہوئے ہیں کتنے شرم کی بات ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے آئین کے تحتالف اٹھا رہے ہیں اور علماء سے بھی ہماری دس بستہ گزارش ہیں کہ وہ بھی اس ایشو پہ آواز اٹھائیں پاکستان کی تمام جمہوری قوت و سیاسی پارٹیوں سے بھی ہماری آجازانہ التماس ہے کہ اس جدوجہد میں اور اس احتجاج میں آپ ہمارا ساتھ دیں آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ جو سوالات آپ کرنا چاہے ہیں آپ سب یہ بتا دیں کہ وہ ڈی سیز ایسی جو آپ لوگ کے ٹری ایکٹیوں، سون ایکٹیوں کے آرنم نکاتے تھے جب وہ لوگ آروز بن گے، ڈی آرو بن گے آپ لوگ کے کاملت مستق کیے ان لوگوں نے آپ لوگ کا جو فان ٹوٹی پائیو، ٹوٹی سیمت تردی کیا ان اس سیلیکشل کمیشن جس نے آپ سے بلا واپس دیا کس سے امید ہے آپ کو اپنے حق کے لیے؟ ہمیں عوام پاکستان سے امید ہیں عوام کی طاقت کے آگے کوئی عدالت، کوئی اکام، کوئی اتارٹ ہی نہیں ٹھیر سکتی اگر لاکھوں کروڑوں عوام جنہوں نے یہ اوڈ ڈالا ہے اپنے اوڈ کے تحفظ کے لیے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے پورے جرت کے ساتھ نکلتے ہیں اور افتے کو ملک گیر ارتال میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پورے پاکستان بند ہو چکا ہے پورے پاکستان نے اتجاج ریکارٹ کر آیا ہے تو انشاءاللہ یہ قوم دیکھی گی جن لوگوں نے ہمارا منڈیٹ چھینا ہے وہ رسوہ اور ضلیل ہوکے ہمارا منڈیٹ ہمیں واپس کریں گے اچھا سری اگر دیکھتا جائے اگر دیکھتا جائے پیڈیائی کی سٹرٹیجی تو اس سے قبل بھی پارلیمان سے کلنے کا فیس کا ہوگا تھا پرزین پوریشی بھی یہاں موجود شاہ محمد پوریشی تو شاید اس کے ایک محلق سے نظر تھا ہم کوئی فورم کھولا نہیں چھوڑیں گے ہم کوئی فورم کھولا نہیں چھوڑیں گے وینیو جو ہیں ہم ان کو فری نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ منڈیٹ ہم ان کے حلق سے اگروا نہ لیں اچھا یہ بھی لگ کیا ہے ان دو بگوڑوں نے پاک فوج کے بگوڑے ہیں اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی ریاست اور پاک فوج کے خلاف حرزہ سرائی کرتے آ رہے ہیں نو مئی کو نو مئی کے واقعات کے بعد اور نو مئی کو اس میں سے ایک شخص عادیل راجہ نے میراتن لائب ٹرانسمیشن کی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو یہ گمان دینے جا رہا ہے کہ گویا وہ پاکستان تحریک انصاف کا سیمپیتائزر ہے جو انہوں نے گزشتہ روز بھی لاکھ کی ہے اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ ان لوگوں کے والدین کی تربیت کی اکاسی کرتی ہے میں نے پاک فوج زندہ باد اور شہدہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے پی ٹی آئی کے کنونشن میں لگائے تھے کیونکہ یہ خان کا بیانیہ ہے خان پاک فوج کو اور شہدہ پاک فوج کو انتہائی علفت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری لڑائی پاک فوج کے ساتھ نہیں ہے چھنجر نیلوں کے ساتھ ضرور ہوگی لیکن جو کپتان میجر کرنے جو بارڈر پہ قوم کی تحفظ کیلئے اپنی جانے قربان کر رہے ہیں اور جن کی بیوائیں اور یا تمہاں جو ہیں قوم کی محبت کی اقدار ہیں ان کے ساتھ پاکستان طریقی انصاف بنیادی طور پر ایک محبت وطن جمعات ہیں نو مئی کے بعد ہم پر مختلف پارٹیوں نے ریاست سے بغاوت کرنے اور ریاست مخالف پارٹی کی الزامات لگائے ان جیسے اناثر نے اس بیانیے کو تقویت دینے میں کوئی دکی کا فروق داشت نہیں کیا عادل راجہ اور یہ میدی یہ دونوں فوج سے برخواست سدہ ہے کوٹ مارشل ہو چکا ہے عادل راجہ ایک بدنامے زمانہ قبضہ مافیاتا یہاں پہ دی ایچ اے میں ان کا کردار اور دوسرا یوٹیوب چینل چلانے سے پہلے اوبر پہ ٹکسی چلائے کرتا تھا ان لوگوں کا روزگار اسی سے تا کہ پاکستان طریقی انصاف کی نوجوانوں کو ورگلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے میں پاکستان طریقی انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ دونوں رانگ نمبر ہیں یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم قانونی دائرے کے ہندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جدو جہد قانونی دائرے میں کر رہے ہیں اس پر میں شیرفضل خان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا دیکھئے انہیں بڑی لمبی آپ کو جواب انہوں نے دیا ہے شورٹ سائز کا جواب ہے طریق انصاف کا سب سے بڑا سمپتائیزر اس کا بانی چیرمن امران خان ہے امران خان صاحب کو شیرفضل خان پہتا مہاد ہے بات ختم اچھا آخری بات پاکستان طریق انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں اور اس سے یہ روزگار کماتے ہیں آپ کے ان کی سپورٹ یا فالوین کی وجہ سے پاکستان طریق انصاف کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ رانگ نمبر خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں میں اپنی سوشل میڈیا اور پیٹیای سوشل میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما چیرے جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان طریق انصاف کے ورکرز اور فالوور جو ہیں وہ ان کو رد کر دیں بلوچستان کے حوالے سے جو سوالاتیں ہیں پوچھیں شکریہ